ڈیلی فلسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرینِ گرامی ڈاکٹر عبدالقدیر خان موسنِ پاکستان پاکستان کے تاریخ بہت زیادہ طویر نہیں اس کہانی میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خاندان والد اور والدہ وہ کہاں سے حجرت کر کر پاکستان آئے تھے اور ان کے والد کا کس خاندان سے تعلق تھا کس دور میں کس مجودہ وزیز عظم نے ان کو پاکستان بلا کر ایٹمی پلان کا افتتاہ کیا اور اس کام کو پایا تکمیل تک کس طرح پہنچایا گیا تمام معلومات اس کہانی میں آپ کو بتائی جائیں گی کہانی کو پورا سنیے گا اور اینڈ تک دیکھنے میں آپ کو کافی معلومات ہو جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ پاکستانی ایٹمی پلانٹ کس طرح کس قدر اہم ہے پاکستان کی تاریخ بہت زیادہ طویر نہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جنہیں حقیقی معنی ہمیں پوری قوم کے ہیرو قرار دیا جا سکتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہی کمیاب افراد میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو جہری قوت کا تفاہ دے کر نہ صرف اس کا دفاعہ ناقابل تسکیر بنا دیا بلکہ کئی دیگر شعبوں میں بھی ترقی کی رہیں کھول دی ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کے روز بہپال میں پیدا ہوئے بہپال مجودہ ہندوستان میں شامل ہیں اور صوبہ مدیہ پردیش کا دار الحکومت ہے والد کی طرف سے آپ مشہور ترق قبیل گوری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نصب مغلوں سے ملتا ہے آپ کے والد جناب عبدالقفور خان کو مقامی حلقوں میں نہایت قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا شاید اسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ گنتی کے ان چند مسلمان نوجوانوں میں شامل تھے جو اس دور میں گریجویٹ ہونے کا عزاز رکھتے تھے آپ کی والدہ کا نام زلیخہ بیگم جو گہرا مذہبی روحجان رکھتی اور نہایت نیکوکار خاتون تھی قیام پاکستان کے پانچ سال بعد یعنی انیس سو باون میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حجرت کر کے پاکستان آگے آپ نے پرائمری کی تلیم گنوری پرائمری سکول سے اور میڈل کی تلیم جہانگیر میڈل سکول سے حاصل کی میٹرک آپ نے الیکزینڈر ہائی سکول جسے بعد میں حمیدیہ ہائی سکول کا نام دیا گیا سے کیا میٹرک کے بعد آپ ڈی جے سائنس کالج میں داخل ہوئے اور یہاں فزیکس اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی کالج میں آپ نے ان کے اس حاضرہ میں شمسی طبیعت کے مشہور ماہر ڈاکٹر بشیر سید بھی شامل تھے انیس سو ساٹھ میں آپ نے کراچی یونیورسٹی سے فیزیکل میٹارلجی اور بی ایسی کی ڈگری حاصل کی اس سے اگلے سال آپ نے مقابلے کے امتحان میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اوزان اور پیمانوں کے انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے تین سال تک اس عہدے کی ذمہ داریاں نبانے کے بعد آپ اعلیٰ تلیم حاصل کرنے کے لیے مغربی جرمنی چلے گئے جرمنی کے شہر برلن میں آپ نے میٹارلیجیکل انجینی کے کئی کورٹ کیے انیس سو سٹھ سٹھ میں آپ نے بیلجیم کی دیفیلٹ یونیورسٹری آف ٹیکنالوجی سے ٹیکنالوجی کی ایم میس سی کی ڈگری حاصل کی انیس سو بتر میں بیلجیم کی ہی کیتھولک یونیورسٹری آف لیویون سے آپ نے میٹارلیجیکل میں ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نیدر لینڈ کے ایک ایٹمی پلانٹ میں کام کرنے لگے یہاں آپ نے نیو کلیر انجینی کے حوالے سے دو بیش بہ تجربہ اور علم حاصل کیا جس نے آگے چل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تخلیق میں قلیدی کردار ادا کیا جب آپ انیس سو کتر کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا تو ڈاکٹر قدیر کو بہت دکھ ہوا وہ سوچنے لگے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ آئندہ کبھی کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جورت نہ کر سکے جب بہارت نے انیس سو چوہتر میں ایٹمی دماکہ کر کر اپنے جہرانہ عظائم کا اظہار کیا تو آپ پاکستان آ پہنچے سترہ سپتمبر انیس سو چوہتر کو انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم ذلفقار علی بٹو کے نام ایک خط لکھا جو کہ بیلجیم میں پاکستان کے سفیر کی وجہ سے وزیر آزم تک پہنچایا گیا اس وقت آپ انگلو ڈچ جرمن نیوکلئر انجیننگ میں کام کر رہے تھے اپنے خط میں آپ نے وزیر آزم پاکستان کو اپنے کام کی نویت سے آگا کیا اور بتایا کہ اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ نسبتاً کم وقت میں یورینیم افزودہ کرنے کا میکنیزیم تیار کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایٹم مم کی تیاری میں افزودہ کیا ہوا یورینیم خاص اہمیت کا رکھتا ہے اور اس کی جلد تیاری کا مطلب تھا کہ پاکستان جلد دس جلد ایٹمی ہتھیار بنا کر بہار سے مقابلے کا اہل ہو سکتا ہے پاکستان بلوا لیا دسمبر انیس سو چھوہتر میں دونوں کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن میں کام کرنے لگے جب ڈاکٹر صاحب نے کام کا آگاز کیا تو اس وقت اٹامک انرجی کمیشن کی سربراہی منیر احمد خان کے ہاتھ میں تھی ڈاکٹر صاحب اس ادارے کے طریقہ کار سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھے لہٰذا جولائی انیس سو چھوہتر میں کوہوٹا انچریمنٹ پروجیکٹ کی سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سوم دی گئی یہ ادارہ انیس سو چھوہتر سے کام کر رہا تھا ڈاکٹر خان کی شمولیت کی وقت اسے انجیننگ ریسرچ ریبارٹریز کے نام سے پکارا جاتا تھا تاہم ڈاکٹر صاحب کی خدمات اطراف کے یکم مئی انیس سو اکیاسی کے روز صدر پاکستان جنرل زیاؤلحق کے احکامات کے تحت اس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریسرچ ریبارٹری رکھ دیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفاق ہموشی سے اپنا کام کرتے رہے ایٹم بم کی تیاری کے لیے الات مواد اور سازو سمان کی فرامی کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ پوری دنیا میں مقصود ممالک کے لیے یہ اشیاء اور کسی ملک یا فرد کو فروک نہیں کی جاتی تھی لہذا ڈاکٹر صاحب اور ان کے دوست کسی نہ کسی طرح لیکن ان تمام چیزوں کو حاصل کرتے رہے اور اپنے عظیم مشن میں گم رہے ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ پاکستان جس وقت چاہے ایٹمی دماکہ کر کے اپنے جہری قوت ہونے کا علام کر سکتا تھا تہاں پاکستان نے کسی مناسب موقع کے انتظار میں چپ سادے رکھی یہ مناسب موقع اس وقت آیا جب گیارہ مئی اور تینا مئی انیس اوٹھانوے کے روز بھارت نے ایٹمی دماکے کر کر ساری دنیا کو جتا دیا کہ اس کے پاس جہری ہتھیار موجود ہیں بھارت کے دماکوں کے بعد پوری دنیا کی طرف سے پاکستان پر شدید دباؤ آیا کہ ہر کسی کو خطرہ تھا کہ اب پاکستان بھی ایٹمی دماکے کر کر رہے گا دنیا بھر کے بارسوک ممالک باشمول امریکہ کی کوشش یہی تھی کہ پاکستان ایسے اقدام سے باز رہے لیکن پاکستان کی اپنی مجبوریاں تھی ہندوستان کے جہری قوت ہونے کے بعد کے علان کے بعد وہ پیچھے نہیں رہ سکتا تھا چنانچہ اٹھائیس مئی انیس اوٹھانوے کے روز بھارت کے پانچ دماکوں کے مقابلے میں چھے ایٹمی دماکے کر کر پاکستان نے عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی آٹھویں جہری قوت ہونے کا عزاز حاصل کر لیا پاکستان کو اس مقام پر پہنچانے میں ڈاکٹر عبدالقدیم خان نے ناقابل فرموش کردار ادا کیا آپ بینوں نے ملک کی پرکشیش ملازمت اور پرتائیش جندگی چھوڑ کر صرف اس سے پاکستان واپس آئے کیونکہ اپنے آپ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے بہت کچھ کر دکھایا آپ نے نہ صرف پاکستان کو جہری قوت بنایا بلکہ پاکستان کے مزائل سسٹم کی تیاری میں بھی گرہ قدر حصہ ڈالا پوری پاکستانی قوم آپ کی احسان مند ہے اور ملک کا بچہ بچہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے پاکستانی قوم آپ کو محسن پاکستان کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے آپ نے پاکستان کی اتنی شدمت کی ہے کہ تاہیات لوگ آپ کی شدمات کو سراہیں گے آپ نے دس اکتوبر دو ہزار اکیس کو وفات پائی اور آپ کو سرکاری اداز کے ساتھ دفن کیا گیا کہانی کوپسن آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں